السلام علیکم فرینڈز کیریئر ویڈ نوی ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ خوش آمدید فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی زبردست اپ ڈیٹ دینی ہے جو کہ ٹائگر فورس کے بارے میں ہے کہ ٹائگر فورس کو کس وقت ایکٹیو کر دیا جائے گا اور کس علاقے میں اس سے پہلے ایکٹیو کر دیا گیا ہے وہاں پہ ٹائگر فورس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اس میں جو ان کے نئے فرائز شامل کیا گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ کو جو تمام باتیں بتاؤں گا وہ ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا اس کے اندر کوئی اپنے پاس سے بات شامل نہیں کروں گا تو فرینڈز اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو فرائز بڑھائے گئے ہیں ان فرائز میں کیا کیا شامل کیا گیا ہے فرینڈز جو فرائز تھے اس سے پہلے ٹائگر فورس کے اس میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سب سے بڑی احتیاط سوچل ڈسٹینسنگ ہے جس پہ عمل کر کے متاثر ہونے اور پھیلنے سے بچا جا سکتا ہے ٹائگر فورس یوٹی ڈیٹی سٹور پہ اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے خریداروں کے درمیان مناسب فاصلے کی نشاندہ ہی سمیت دیگر معاملات میں رہنمائی کرے گی ٹائگر اور وزیر آدم کو کرونا ریلیف ٹائگر فورس ڈسٹرک ایرمینسٹریشن کے ساتھ مل کر مساجد میں کرونا وباہ سے متعلق قائد و ضوابط لاغو قرآنے میں مدد کرے گی رمضہ کے دوران عبادات اور احتیاطی تعدابیر میں توازن قائم رکھ کے ہی ہم معاشرتی اور مذہبی فریضے سے رنجان تو فرنڈز آپ آ جاتے ہیں کہ جو ٹائگر فورس کو ایکٹیو کر دیا گیا جس علاقے میں ایکٹیو کر دیا گیا اس کی کیا ڈیٹیل ہے اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چند نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نہیں آنے والی اپ ڈیٹ کر نوٹفیکیشن آسانی سے مل سکے تو پلیز سبسکرائب کر لیں تو فرنڈز یہ دیکھیں وزیر آدم کرونا ریلیف ٹائگر فورس کو میدان میں اتار دیا گیا ہے مقامی قیادت اور حکام کی ہدایات پر سیالکورٹ کے نوجوانوں نے شہر میں اپنی خدمات کا آغاز کر دیا گیا ہے پرنڈز یہ جو ٹائگر فورس ہے یہ وزیر آلہ عثمان بزدار کی آمد کے موقع پر ٹائگر فورس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور ان کو اس کی عزازی کیب بھی پہنائی گئی ہے وزیر آلہ عثمان بزدار کو ٹائگر فورس کی پرنڈز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کیریئر ویڈ نوی ٹی وی کو سبسکرائب کریں تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ